موسیقی 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 یہ نوٹنگ کی شبد کا اپریوگ کرتے ہیں ایسے پریاسوکا یہ دیش کا اور جنتہ کا اپمان ہے بتانا چاہوں گا ہم ان کی نوٹنگ کی ایسا شبد نہیں یوز کریں گے کیونکہ ان کی نوٹنگ کی جنتہ نے کبکی بند کر دی ہے ہندوستان کے 3% کو آپ نے ویکسیل دی مطلب 97% لوگ کو کرونا پکڑ سکتا ہے آپ نے دروازہ کھلا چھوڑ رکھا ہے اور ابھی بھی آپ دروازہ نہیں بند کر تو یہ سمجھ لینا کی بھارت کا ویکسی نیشن دو آزار اکیس میں ہی ڈیسیمبر کے پہلے پورا ہوگا اور بھارت آج ویکسین کے ویکسی نیشن کے معاملے میں 20 کروڑ ویکسین دے کر آج دوسرے نمبر پر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں کووڈ کی مدد نریندر موڈی جی نے کی اس لیے میں موڈی جی کے پہلے اکشت کو کووڈ سے جوڑ رہا ہوں موڈی جی سمجھ لیجیے کہ ویکسین کا ویرودھ آپ نے کیا ہمارے پریاست سے پچھلے ورش کے پریاست سے یہ ویکسین دو بھارت میں اتنی اچھی ماترہ میں تیار ہونے لگے اور میں کلیرلی بتا رہا ہوں کہ جو ہماری بیت ریٹ ہے وہ جھوٹ ہے اور سرکار اس جھوٹ کو فیلارے ہیں یہ جھوٹ فیلانے کا سمیں نہیں ہے اگر ہمیں کروڑنا سے لڑنا ہے تو ہمیں سچائی سمجھنی پڑے گی اور سرکار کو کو سچائی بتانی چاہیے دیش کو اپدیش کرنے کے بجائے آپ راجستان اور اپنے راجوں میں دیکھئے سرکر کے بات تو سراسر جھوٹ ہے اور یہ تو ان کا انوینشن ہے لیکن آج کا آپ کا بیان دیکھ کر ایک پکی بات ہو گئی اب سبوت کی ضرورت نہیں ٹولکیت آپ کی ہی نرمیتی ہے یہ ساف ہو گئی اسی پر چرچہ کرنے کے لئے خاص بیمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا پریشے کراتے ہیں کانگریس کی پروکتہ ڈاکٹر راگنی نائک اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں راجنیتک وشلے شک سنجیب اونیال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آم آدمی پارٹی کی پروکتہ راگف چڑھا جی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ساتھی جیڈیو کی پروکتہ راجیو رنجن جی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں بہت سواغت آپ سبھی کا میں کلیر کر دینا چاہتی ہوں کہ ہماری طرف سے بی جپی سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے پروکتہ کو بھیجیں لیکن پارٹی کی طرف سے اپنے پروکتہ کو اس شو میں نہیں بھیجا گیا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر راگنی نائک آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ کورونا کال ہے دیش کو کورونا سے لڑنا ہے لیکن راحل گاندھی پردھان منتری کے لئے نوٹنگ کی شبد کا استعمال کر دیتے ہیں کیوں دیش کو کورونا کی لہر اور کورونا کی سنامی کا سچ بتاتے رہے بار بار موڈی جی اور ان کے انویائی ان کے بھاکت اندیکھا کر مزاک اڑاتے رہے نتیج تل بار بار بھارت کے لوگ اپنی جان گواتے رہے یہ اثار ہے یہ سچائی ہے آج کی پریس وارتہ میں دو مکھے باتیں راحل گاندھی جی نے کہیں پہلی بات تو وہی جو آپ نے بھی شروعاتی اپنے وقتبے میں جوڑی ہے بات یہ کہ اس وقت اگر ہم کورونا کو یدھ میں ہرانا چاہتے ہیں تو پورے دیش کو ایک ہو کر لڑائی لڑی پڑے گی اور موڈی جی کو پورے دیش کو ایک ساتھ لے کر چلنا پڑے گا یہ بھاجپا بنام گیر بھاجپا کا جو بھباجن موڈی جی لگاتار کرتے جا رہے ہیں اور جو آج پرکاش جا بیکر جی نے بھی اپنی پریس وارتہ میں کیا مجھے لگتا ہے یہ کٹائی ایسا سمیں نہیں ہے جب سوٹیلی نظر سے بپکش کو ویرودیوں کو یا گیر بھاجپا شاسط راجیوں کو دیکھا جائے پہلی بات اگر بپکش اور وشیشگیوں کی رائے سجھاگ اور سیوگ نہیں لیا جائے گا تو جو بکرال روپ ہم نے کورونا کا دیکھا شاید آگے ہمیں اس سے بھی بڑا بیانت روپ دیکھنا پڑے اور دوسری بہت مہتکون بات انہوں نے کہی ویکسینیشن کو لے کر آپ دیکھئے اگر کوئی ایک پرمننٹ سولیوشن ہے کورونا کے خلاف تو وہ ہے مختصر سارجنک ٹیکہ کرن جو ہمارے دیش میں نہیں ہو رہا ہے جہاں امریکہ لگبھاگ اپنے آدھی جن سنکھا کا جون ٹیکہ کرن پر چکا ہے یعنی کہ دو ڈوز لگبھا چکا ہے بھارت میں آج بھی 3.1% لوگوں کا ٹیکہ کرن ہوا ہے پرساز جاگریکر جی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک ہو جائے گا ایک تو آٹھ کروڑ لوگوں کا ٹیکہ کرن ایسے میں تو لگتا ہے کہ جس طرح سے پندرہ لاکھ روپے اکاؤنٹ میں آگئے جس طرح سے دو کروڑ نوکریہ لگ گئیں جس طرح سے سوٹ سمارٹ سٹی بن گئیں جس طرح سے کاشی کو کیوٹو میں بدل دیا جس طرح سے پانچ سو اکھیابان آکسیجن پلانٹ لگ گئے شاید اسی طرح پر ٹیکہ کرن بھی ہو ہم ایسا نہیں چاہتے کانگریس پارٹی نہیں چاہتی اسی لئے لگاتار سجھاک دیتے ہیں جن کو موڈی جی نظر انداز کرنے کا کام کر رہے ہیں ٹھیکے میں سنجیب اونیال جی کو لے کر آنا چاہتی ہو اب اس چرچہ میں تو سنجیب اونیال جی کیا دیش پر جس طریقے سے کروڑ نا کی مار پڑی ہے یہ جو ویکسین کی قلت جس سے دیش جوج رہا ہے اس کے لئے کیا سیدھے کیندر سرکار ذمہ دار باکٹر میں رومانہ جی اگر کوئی ریپیلینٹ کرے گا اس پوشن کو جلن پرشن کو تو وہ کریں گے جنہوں نے آپ کو آنے پہ منہ کر دیا سینل پہ میں تو ایک نیٹرل آؤٹلوک بتا پاؤں گا سرکار کے پہنٹر بھی سے نیل بتا پاؤں گا چیزوں کو پرنطو میں ضرور یہ کہوں گا کہ آج جو واتاورن ہے اس واتاورن کے لئے رسپونسیبل کون ہے کون نہیں ہے کیا ہی نہ ہے وائرولوجی لیب اور فوہان کے لئے وائرس مکلا اس کو بھیڑنے کے لئے کانگریس میں کیا پتنے کیلئے اس طرح کی بھاوناوں کو بھڑکا کر جس کے دکانداری بند ہو گئی جس کے شہتر بند ہو گئی دنگول میں جس کے زیرو اتنا بڑا سکھر آیا پورے پاچھے ایلیکشنز میں زیرو ہو گئی تو ان کے لئے کوئی نہ کوئی اچانک آنا کچھ بول کے سر پتھر پہتے چلے جانا لبھب ایسا ہے کہ جب شانت محول ہو تو کسی کے پر سر پہ جا کے پتھر پہنگو اور جب کھامنے والا پچھ اپنا پکش رکھنا چاہے تو آپ گائے ہو جاؤں تو میں اگر چھوٹی دو تین باتیں آج آپ سے کروں کہ آج تک ویسیمیشن ڈرائیل پانچ پانچ چھے چھے سار میں ایک کروڑ سو کارو ایک سو بیس کروڑ کی کنکھیل کا پورا ہوا کرتا تھا پانچ چھے سار لگا کرتے تھے پرانتو آج آپ دیکھیں ریکارڈز میں ہے دمو ایچے میں بولا اکیس کروڑ لوگوں کو ٹیکہ کرن ہوا اور وہ وہی لوگ ہیں جو لگا تار ٹیکہ کرن ویسیمیشن کے لئے اپوز کیا کرتے تھے آج ان کو یہ لگتا ہے کہ ٹیکہ کرن اینڈا ہولی سویشن آج ان کے نڑائی چوڑنے لگا تار جب ستتر کامپلیز میں بھارت مرمک کتنی بڑی بات ہے کوبی شیل اور تو ریکسن کو نیویاد کر دیا گیا اور آج آپ دیکھ لیے ڈبلو ایک ڈبلو پیلو اور ٹریپ ان سبکہ آج لگا تار سینیٹ کرنے کے بات آج کھول دیا گیا ہے کہ ہاں ٹین سال کے لئے آپ ٹیکہ کریں انجیکشن کے لئے کوئی بھی دے دیا انس بیالوجیکل نیٹیریلز کو آپ اس چیٹیگری سے بھار کر پائیں گے اور جیادہ سے جیادہ جیادہ سے جیادہ کمپنی جو ہاں مانیسیکچر کر پائیں گے اور یہ کلک یہ کلک پورے ورڈ بے ہے ویڈیشن جی ان کو تھوڑا پاپنا جیان بڑھا لینا چاہیے کیونکہ ٹیکی کیسے میں راگنی آپ کے پاس آنگی لیکن پہلے ایک ایک کومنٹ ایک کومنٹ پہلے راگف چڈڈہ کے پاس چلتے راگف چڈڈہ آپ نے سنا سنجیب انیار کہہ رہا ہے کہ بھول گیا آپ کیا اتنی زیادہ آبادی کی ٹیکہ کرنے تو پانچ سال لگتے ہیں اور بھے ٹیکے کی کلک تو پوری دنیا میں ہے کہاں آپ لوگ کیندر سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں آپ لوگ مطلب راڈ نیتی کر رہے ہیں راگف دیکھیں کیندر سرکار جو ہمارے دیش کی سرکار ہے ہماری بھی سرکار ہے مودی جی ہمارے بھی پردھان منتری ان کو کوئی سلاہ دینا کوئی فیڈبیک دینا ویچار ویمش کرنا راج نیتی کرنا نہیں ہوتا ہے اور راج نیتی ہوتی کیا ہے راج نیتی تو راج جی کی نیتی ہوتی ہے ہم تو راج جی کی نیتی پر ہی چرچہ کر رہے ہیں اب کیندر سرکار نے بیٹے کچھ مہینوں میں ویکسین کا جہاں تک سوال ہے اپنی پولیسی جو انہوں نے دیش کے سامنے رکھی اس سے یہ سمجھ آ گیا کہ نہ یہ پولیسی کسی ارس شاستری نے بنائی ہے نہ ہی کسی سائنٹیس نے بنائی ہے یہ تو آنند فانم نے خود کی چھوی چمکانے کے لیے بنائی گئی ویکسین کا جہاں تک اتبادن کی بات ہے بھارت دیش دنیا بھر کی لیبورٹری کیلائی جاتا ہے ویکسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انڈیا is the ویکسین لیبورٹری of the world یہاں پر اتنی ویکسین بنتی ہے ہمارے دیش جو گلوبل مینفیکچرر بنا دو بڑی سنستاؤنے ویکسین کا اتبادن ہندوستان میں شروع یہ ہماری سرکار نے کیا کڑا ہماری سرکار نے اپنے دیشواسیوں کو پیچھے رکھا اور پہلے 6 کروڑ 60 لاکھ ویکسین کی ڈوز 84-85 دیشوں کو بہار بھیج دی وہاں وہاں لوٹی وہاں موڈی جی بڑے مہاراسٹرہ کی جنتہ کو لگ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری لہر میں ہم اتنے یوباؤں کو نہ کھوتے کھر جو ہو گیا ہو گیا اب سکراتمک بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے نیتہ اروند کیجریوال جی نے سرکار کو سجھا دیا کیا ویکسین بنانے کا فارمولا انے فارماسوٹیکل کمپنیوں کو دیجئے تاکہ ویکسین ایک اتپادن کرتا نہ بنائے پچاس ساکھ لوگ بنائیں گے تو اتپادن زیادہ ہوگا لیکن سرکار نے سپریم کوٹ میں حلف نامہ درج کر کہا ہم کمپلسری لائسنسنگ کے ویروض میں کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ آپ سب سے پہلے موڈرنا فائزر اور جیسی جو ویکسین ہیں ان ویکسین کو کم سے کم 80 سے 90 دیشوں میں ماننی تا پراب ہے WHO نے موہر لگا کر کہا یہ بلکل ٹھیک ہے لگانا چاہیے لیکن بھارت دیش نے آج تک ابھی تک مہینے میں ہم کھڑے ہیں ابھی تک ان ڈوز کو ان ویکسین کو تک نہیں دیا یعنی کہ اگر کوئی راجے سرکار گلوبل ٹینڈر سے بھی یہ خرید کر لائکر ہندوستان میں لگانا چاہے بھارت کی سرکار نہیں ان ویکسین کو ان مہین دے رکھ تی ہے اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ایک اور میں آپ کو آج میں نے پریس پریس کون فین بھی کری آم آدمی پارٹی کی ہو تے اس سمیں رومانا جی بڑی وچیتر ستیتی ہمارے سامنی اتپن ہو گئی ہے سرکار مفت میں ویکسین لگا رہی ہیں دیش بھر میں ہماری کیجری سرکار بھی لگا رہی لیکن سرکار کو ویکسین کی ڈوز اپلافذ نہیں کرائی جا رہی ہے ہمارے ویکسین کے جتنے سنٹر ہیں یو سب بند پڑ لیکن دوسری اور پرائی راجی جی جو ہیں وہ جی ڈیو سے آتے ہیں راجی جی جو ہیں وہ بی جی پی کی سر پانچے سال لگی جاتے تو پانچے سال تک انتظار کریں گے راجی رنجن جی رمانا جی آپ کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے بیباقی کے ساتھ آپ کسی کو بھی بخشتی نہیں اچھی بات ہے جسے بھی غلطیاں ہو جسے توپ اس کو کسروا ٹھا رائے جا لیکن اگر پورے سندر کو ہم دیکھ ہے تو ویکسینیشن کو لے کر کے بھارت سرکار کو اکیلے جمعیوار ماننے کی بنی آپ اگر اپنے گریبا میں جھا کیے تو نیسند میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو شروعاتی دور میں جتنے طرح کے بیان آئے ہے ان سے ویکسین اُتھپادکوں کے من میں بھی اُتھپادن کے لقشے کو لے کر سنکائے تھی اور دوسری طرف جو اس دور میں ویکسین اگر صحیح ارثوں میں یہ سب بڑے راجنیت دلوں کے نیت اگر سویس طور میں یہ کہہ رہے ہوتے کہ ویکسین لینا آوشک ہے تو دوسری جو لہر ہے اس کی وجہ ستنی بہتے نہیں ہی سر آپ ایک چھوٹے سوال کا جواب دے دیجے جو راجنیت چڑڈا کی طرف سے رکھا رہا تھا کہ فائزر اور موڈر نا ان کو اب تک اجازت کیوں نہیں دیئے دنیا بھر کے ملکوں نے اجازت دے رکھی ہے ہمارے اس کو اجازت ہی نہیں کیوں سر کیوں راجنیت آگئے اچھی خبرے بھی وہ لوگوں کو دے اور مجھے لگتا یہ ایک پرکریہ ہے جب اس پرکریہ کو لے کر موکھے منتری اور پردان منتری جی کا سموات دیش میں اتنی بار ہوا ہے تو یہ دیڑھ درجن بار ان راجیوں کے نیرواشیت موکھے منتری جی جب بھی بات چیت ہو ممتہ بینر جی اور ارون کے دو پریس کانفرنس کو لے کر جو باتیں کہیں گئی ہیں وہ میں جانتا ہو لیکن باقی موکھے منتری چاہے وہ کانگریس کے ہو یا کسی دل کے ہو آج تک ان سوالوں پر ان بیٹ کو میں وہ کیا کرتے ہیں انہیں وہاں جرور یہ کہنا چاہیے کہ بھارتی کمپنیوں جو جس طرح سے اپنا لکش رکھا ہے اور جس طرح سے آپ کی آبادی کا جو دباؤ ہے میں مانتا ہوں کہ دنیا کے باقی ویقس اتباد لیکن یہ نرواجد مکھے منتریوں اور پارٹی کے پروکتاؤں کی رائے الگ الگ ایک سر کی ہو ٹھیک ہے سر آپ جو صلاح دے رہے ہیں دیکھیں اس کو بھی تو مانا نہیں گیا ابھی تک آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بلکول ویکس نیشن تیز ہونی چاہیے اور زیادہ کمپنیوں اس کو اجازت دینی چاہیے لیکن یہ سب اجازت دینے سرکار کو کرنا ہے لیکن اس کیا نہیں ہے پر آپ جو سرکار کنڈر سرکار پر کنڈر سرکار نے دیش نیشنل ڈیزاستر مانیجمنٹ لگایا جانے جو بڑے لینے لینے تھے ویکسین سے سمبندھت ویکسیجن سے سمبندھت ویکسیجن سمبندھت وہ سب ادھکار چھتر کنڈر سرکار کا تھا موڈی جی اور اسی چھتر کنڈر چلتے کیا ہوا ویکسین پولیسی میں وہ بطانا چاہتی رومان جی جہاں پر امریکا نے فائزر اور موڈر کے سمکش پچھلے سال جولائی میں دس دس کروڑ ویکسین کا آرڈر دیا موڈی جنواری میں یہ گھوشنا فردی کہ ہم تو کورونا کے خلاف جنگ جی چکے دابوس میں آپ کو بھی یاد ہوگا ورلڈ اکنومی فورم کے سامنے اور انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے لڑائی لڑی جائے تو جب موڈتا کی خارج کر دیتی ہے اور اپری میں موڈی سرکار کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنا بکرال بھوک ہو گیا کورونا کا کہ ہمارے پاس ویکسین کی شوٹیج ہونے والی ہے تو جس موڈرن اور فائزر نے پچھلے سال دیسمبر میں دوائی باتنا شروع کر دیا بیویشو کو بھارت سرکار تب نین تک سے بھی نہیں جا گی تھی کہ ہمیں زیادہ ویکسین کی ضرورت پڑے گی پہلا آرڈر دس دس کروڑ کا دیا ہے یہ آپ نے بہت مہت سرکار سرکار دیکھ سب سے پہلی بات تو یہ رومانا جی دنیا کے آنے ملک آپ کے بھی مسکل وقت میں سامنے کھڑے ہوئے انہوں نے کچھے مال کا نیریات آپ کیا ہے رومانا جی آرہی ایک سیکن ایک 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 راجی رنجن جی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ویکسین میتری کی یہاں بات ہوئی یہاں بھرم جو آپ کہتے ہیں وپکش نے پھیلایا وہ کہہ رہی ہے کہ بھرم میں خود کیندر سرکار تھی خود ہی جب کیندر سرکار نے جنگی جی تو پھر آپ تیاری کہاں کروگی وہ یہ کہہ رومانا جی میں نے ان کی پوری بات کو سن اپ آجی یہ کہا کہ جب ہندوستان میں لوگوں کو ویکسین دیا جا سکتا تھا چھے کروڑ دو جی ہندوستان سے باہر چلے انہوں نے یہ سپس طور پر پر اگر آپ مطلب آپ کے پر سیدھے سوال کا جواب نہیں کیا بڑا سیدھا سوال یہ ہے کیا بھرم کی بات جو کیندر سرکار کہتی ہے بھرمیت تھی کیا خود کیندر سرکار کو ایسے لگا کہ اس نے کورونا کو مات دے دی اپنی پیٹ تھپ تھپ پالی اور اسی وجہ سے کیا یہ چوک ہو گئی تیاری نہیں کر پائی کیندر سرکار اور اسی کا خمیازہ آم آدمی کو بھگت نہ پڑا ہے دوسری لہر میں موت کا اکھنا کوئی سب دیش میں روک لگائی ہے کہ بھارت کے لوگ نہیں آ سکتے ستہ جانے کے باد لگتا ہے کملنات نے مانسک سنطرن کھو دیا ہے میڈم سونیا گاندی مون توڑنا پڑے گا آپ ساہب کرو کہ کملنات غلط ہے پارٹی کے باہر کرو یا پھر یہ کہ دو کہ میں کملنات کے بیان سا سہمت ہو چرچہ کے لئے سبی خاص پیمان ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے مجھے لگتا راگنی بھارت مہان نہیں بھارت بدنام رومانہ دیکھیں دنیا کے سارے انتر راشتری اخبار آج کہہ رہے ہیں کہ بھارت hell on earth ہو گیا ہے جسے دنیا کا سورگ کہا جاتا تھا اسے نرک کی اکمہ دی جارہ آج دیش میں حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو اسپطال چھوڑیے شمشان چھوڑیے سرکاری آکڑوں میں تک جگہ نہیں مل رہے ہیں آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں بھارت مہان نہیں ہے آپ یہ سارن ہوئی ہے آج دیش کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے لاشوں کے امبار جو لگے ہیں گھنگا جمنا کے پٹ پر ان سے رام نامی کی چادر بھی چھینی جا رہی ہے آج دیش کا حال یہ ہے کہ ٹی سوال کے جواب میں پاکستان بریانی کو ڈھال بنا کر لیا ہے اور کل ہم نے دیکھا تھا رہا چڑھا کو آنا چاہیے کس طریقے سے ان کی پارٹی کے موکھے منتری ارون کے جریوال جی نے ایک جنگ کا ایک وار کا ادھارن دے کہا تھا کہ مال لیجے کسی دشمن دیش دے جاتے پاکستان سے یود ہوتا ہے تو کیا ہم اپس دوسرے کو راجی میں بانٹ دیں گے کہ اتر پردیش اپنے اوزار خریدے ڈیلی اپنے ٹینک بنائیں ہریانا اپنے بارود بنائیں اپس میں ایسے تو نہیں کر سکتے ایک بھارت بن کے لڑائی لڈیلنی ہوتا اتر پردیش سمجھدار لوگ ہیں اتر پردیش سمجھدار 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 اپنے یود اور پاکستان اتینی کر رہے ہیں موڈی ویروت باتا دیتا ہوں پھر میں کو تھوڑا سا موقع دیجے گا پھر شاید میں اجازت لوں گا دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر بھارت کا سمجھدار بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ہوتی ہے state list ایک ہوتی ہے union list اور ایک ہوتا concurrent list concurrent list کے اندر یہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی infectious disease اگر ہوتی ہے تو وہ کیندر کا وشے ہے اور راجے کا بھی ہے لیکن کیندر کے بھی خود کو بولتی ہے انہوں نے لگو بری ہے اب آپ نے مجھے پورا بولنے کا موقع نہیں دیکھیں پہلی ہوں آپ کے پاس اس سمجھے بات کرلے سنجیب بنیان جی کے بات سب جانتے ہیں سب بانتے ہیں مجھے بولنے دیجے کیوں میرے بیچ میں بولتی ہیں کیوں میرے بیچ بول رہی ہیں میں اپنی بات پورا کرلوں روانہ جی 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 پہلی چیز تو ایسا ہے کی اس سمجھے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں میرے بولنے دیتی ہیں دیکھیں پہلی چیز تو ایسی ہے کہ سب سے پہلے اس دیج میں ویکسین چھوٹے جائیں یہ بات سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اسی کے چلتے ہم نے یہ دیکھا کہ آج کینٹر سرکار نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ایک ڈوز سے دوسری ڈوز کے بیچ میں یہ کیا ہو رہا ہے روانہ جی آپ کے پاس آ جاؤں گی تب تک راڈھاب چڑھا اپنی بات پوری کر چکے ہوں گے اور آپ سب کے بات درشت سن پائیں گے سب سے راڈھاب آپ اپنی بات پوری کر لیجے پھر آپ کے پاس آؤں گی راڈھاب آؤں گی آپ کے پاس جی راڈھاب دیکھیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی دیش میں ویکسین کی شورٹے جائیں یہ بات سب جانتے ہیں اسی کے چلتے بہت سارے انسائنٹیفک بہت ہی خطرناک بیان کے اندر سرکار دوارہ دیے جا رہا ہے پہلا بیان آیا کہ پہلی ڈوز اور دوسری ڈوز کے اندر جو انتر ہے جو پہلے چار ہفتے کا تھا انہوں نے آٹھ ہفتے کر دیا اب وہ اٹھارہ ہفتے کا ہوگا یعنی کی پہلی ڈوز کے اٹھارہ ہفتے بعد آپ کو دوسری ڈوز لگے گی انے دیش اس گپ کو کم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے بعد ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی اٹھارہ ہفتے بعد لگاو دوسری چیز کل سرکار کا بیان آیا ہے اٹھارہ کام بارہ سے سولہ کیا پہلی ڈوز کو ویکسین بارہ سے اٹھارہ کیا آچھا بارہ سے اٹھارہ کیا اب انہوں نے کہا چلیے سولہ کر دیا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن چار ہفتے سے سولہ کر دیا بھئی لوگ باقی دیش کم کر رہے ہیں ہمارا دیش بڑھا رہا ہے دوسری چیز کل انہوں نے ایک بیان دے ڈالا کہتے ہیں کہ پہلی ڈوز اگر آپ کو کو ویکسین کی لگ گئی تو دوسری ڈیز اگر آپ نے دوسری ڈوز کو وی شیلڈ بھی لگا لی تو بھی کوئی پرشاری نہیں ہے یہ ویکسین کا کوکٹیل بنا رہے ہیں دنیا میں کسی دیش میں اس پرکار کی گیر زمدارانا کھترناک باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ لوگوں کے لئے ہانی کھارک ہے جو سرکار کہہ رہی ہے کہ جو ڈوز مل رہی ہے وہ لگا لو پہلی چیز دوسری چیز اب میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی 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 جو نیتا ہیں انہوں نے بیان دیئے اس کے چلتے ویکسین ہزیٹنسی ہو گئی لوگوں نے ویکسین لگانا چھوڑ دیا اور اس لیے ہم نے اتفادن کے آرڈر نہیں دیئے اگر سماج وادی پارٹی کا کوئی یہ گاؤں کا پنچائت کا نیتا اگر یہ بول دے کہ یہ ویکسین نہیں لگانی یہ بھاجپا کی ویکسین ہے تو کیا اس پنچائت کے نیتا کا بیان لے کر کینڈر میں بیٹھی سرکار ویکسین کا آرڈر دینا بند کر دے گی آپ اخلیش یادف کیرے تو اتفادن بھارت دیش بند کر دو گے آپ بے تکے بیان آپ لوگ دیتے ہو آپ اخلیش یادف کو تو گاؤں کا نیتا نہیں بتا رہے ہیں اخلیش یادف نے بھی کھا کر اخلیش یادف کی ویکسین میں تو نہیں لگوا ہوں گا اخلیش جی کا اوداران لے دیجئے اخلیش جی اخلیش جی اخلیش جی کیا اس دیش کے پردان منتری ہیں اچھا اخلیش جی اتفادن بھار گئے بھاجپا جیتی نا بھاجپا کو اتنی ساری سیٹیں آئیں پردان منتری تو نریندر مودی جی ہے اخلیش یادف کی تو دیش کے پردان منتری نہیں ہے تو کیوں کسی نیتا کے کہنے پر رومانا بہت انچہ ہے دوسری چیز سنیجے جلدی سے اس کے بعد مجھے جانا ہے راغنی کے پاس اس سمیں دیش بھر میں رومانا جی بس آخری آخری پوئنٹ کہہ رہا ہوں اس سمیں دنیا بھر میں بڑے اچھے ادھارن ہمارے سامنے United States of America United Kingdom جہاں پر کل آبادی کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے پریابت ماترہ میں ان دیشوں نے دنیا پر سے خرید لیے لیکن اپنی کل آبادی کو دو بار یہاں تک کی تین بار ٹیکہ کرنے کے لیے بھی پریابت ماترہ میں ویکسین کھرید لیے اور دوسری اور ہمارا دیش ہے جو ویکسین کیاپٹل کہلاتا ہے پوری دنیا کا اور ہم لوگ ویکسین کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ایک اپراد ہے لوگوں کی جانوں سے کھلوار ہو رہا ہے ہمارے دیش میں اور سرکار کو اپنی کمکریے ندرہ سے جاکر لوگوں کی سنوک لینی چاہیے تو پھر ایسے میں ایسے میں پھر سنجیب علیال پھر تو کہا جائے گا کہ جو دیش اپنے ناگرکوں کی جان نہیں بچا سکتا ہے ان کو وقت رہتے ویکسین نہیں دلا سکتا ہے اس کو کیا ضرورتیں ڈھول پیٹنے کی کہ ہم مہان ہم کون ہیں ہمارے دیش کے ناگرک ہمیں بناتے ہیں ہم کون ہیں اگر ہم اپنے دیش کے ناگرکوں کو جو سمویدھان کہتا ہے مولک ادھکار ہے جینے کا ادھکار وہ نہیں دے سکتے مولک ادھکار ہے پران وائیو وہ نہیں دے سکتے اگر ہمارے دیش کا ناگرک تڑپ تڑپ کر ساسوں سے جو جوچ کر دم توڑتا ہے تو پھر کیا ہمیں ادھکار ہے خود کو مہان کہنے کسنجیب علیال جی آج سر چھاندی بولے جس میں بابتر سوچے جنہوں نے بابتر سال اس دیش کو سوکلا کر دیا آج میں کچھ پیگر کون نے ہی بول رہا اس کو چھوڑ دیجئے ایک منٹ کے لیے اس دیش کے عام آدمی کے بارے میں سوچیے کون پوچھ رہا ہے سوال یہ مہتفا پون ہے لیکنیا پھر کس پر کیا گزر رہی ہے یہ مہتفا پون ہے تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کی اس دیش میں جان جا چکی ہے آپ مجھ سے مجھے سمیہ نہیں دیتی ہیں اپنے آپ ہی میرے بیچ میں اپنے آپ کو ایزے پینلیسٹ مولنے لگتی ہیں اٹلی کی آبادی 4.34% ہے اس کی انڈیا کی راجل کی آبادی 13.37% ہے USA کی 23.9% ہے اگر آپ ٹوٹل کلکولیشن کریں گے فائرس کا تو پر بیان آپ کو کلکولیشن کرنا پڑے گا اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ آبادی بتا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ آبادی بتا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے جب ویکسینیشن نیتی اس دیش میں بن رہی تھی تو کیا اس دیش میں ویکسین کی نیتی بنانے والوں کو یہ نئی پتا تھے کہ دیش کی آبادی 4.4% ہے جب ووٹ لینے جانا ہوتا ہے تو کیا پتا نہیں ہوتا ہے کہ کتنی آبادی ہے تب یہی آبادی جو ہے وہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ نظر آتا ہے اور جب جان بچانی ہے انہی لوگوں کی تو پھر وہی سب سے بڑی لائیبلٹی بن جاتی ہے تب آپ لوگ آبادی کو ڈھال بنائیں گے سر آبادی کو ڈھال بنائیں گے آپ لوگ جب ووٹ لینے تو یہ آبادی نہیں کھلتی ہے لیکن جب جان بچانی ہے تو بڑی آبادی دکھنے لگتی ہے آپ کو آپ کے پینل پر BJP کیوں نہیں آرہا مجھے آپ سمجھ آرہا ہے آپ کو لگا تار بولنے لیتی ہے سر مجھے سرٹیفیکٹ مجھے میرے چانل کو سرٹیفیکٹ بھمانا آپ مدے کی بات رکھئے بھمانا آپ مدے کی بات رکھئے ٹھیکے بھارتی جانتا پارٹی نہیں آئی آپ نکلنا 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 سیدھے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے آپ سوال سے بچھ رہے آپ جو جواب دینا چاہتا جواب دیجے آپ کو صحیح جواب دینا پڑے گا جواب دیجے نکلنا پانچ پانچ سال فورن کنٹریز کا مو دیکھا تھا کہ ویکسینیشن آئے گا تیچک کا آئے گا پھر پیٹیریا کا آئے گا فورن کنٹریز سے آج انہوں نے باقی ساری کنٹریز کے ساتھ ویکسینیشن اپنی ساری شروع گیا یہ راغب تدہ جو میٹھے ہیں جو میچوڑ باتے کرتے ہیں کسی بھی کنٹریز کے لیے سٹیٹ کا ویکسی کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور ویسے پورٹوکول کی بات کرتے ہیں کونسٹیٹوشن کی بات کرتے ہیں سٹیٹ لسٹ کی بات کرتے ہیں ارے بھائیہ تم بھاروالی کنٹریز کو ایک سٹیٹ ریپریزنٹ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جو تمہارے یہاں سے کورونا آ رہا ہے دیکھا آپ نے کیاکورکی نہیں ہوئی ہماری تو ایسے ویکسی بیٹی سے کی جان نہیں بچا پا رہا ہے پھر کیا فائدہ ایسے دیش کے لیے مہام شکت کا استعمال کرتے ہیں یہ جانگنا چاہ رہی ہوں آپ سے اور فرانس کے پرائیم نیشٹر نے کہا ہے موڈی جی کبچ کی طرح کھڑے ہوئے لگاتار آپ کورونا کے ساتھ کبچ کی طرح کھڑے ہوئے اور اتنے جبردست بیٹی کی قانیتان دنیا میں کون کیا کہہ رہا ہے آپ وہاں دیکھ رہے ہو کونیال جی نے شروعاتی ٹپڑی میں یہ کہا کہ کانگریس پارٹی پتھر مارنے کا کام کرتی ہے تو میں ان سے کہہ دوں کہ ہم پتھر نہیں مار رہے ہیں یہ یہی آپ کی سب سے بڑی کمی ہے انیال جی جس راجنیتک دل کا پاکشا جاپ رکھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی وہ ابھی پاکشیوں کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے کانگریس پارٹی ہاتھ بڑھانے کا کام کرتی ہے اور یہی کارن ہے کہ راہوزاندی جی نے پچھلے سالی یہ بات کہی تھی کہ اگر ویچی سٹیٹی جی بسکت کی موٹی سلطار آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی لئے سناو بھی سب کچھ اب بھارتی سٹیٹی جی کی بات کر رہے ہیں آپ بنگال کی سناو پر چھوڑ رہے ہیں آپ نے بنگال میں سرکار بنا لی کیا آپ کیوں ہوتا ہوتے ہیں رومانہ مجھے سری ویروس میں نہیں بولی برنہ آپ انہیں آج سے بلواتے ہیں جب توم فارمس یہ انہیں پر آج ہے سر نیشنل پارٹی کا درجہ چھیک ہے کھونے والے ہیں سنتو لیجے رہا کم سے کم سر ابھی سنتو لیجے سر نیشنل پارٹی کا درجہ کھونے دیجے لیکن آپ سنتو لیجے ان کو تھوڑا چا سن لیجے زرا سا سن لیجے سیم کے ساتھ آئیے دیکھیں بھارت دنیا یہ جو بھارتی جنتا پارٹی اور سنگ کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ایک ویدھان ایک نشان پر ایک دوہ ایک دام نہیں رکھ پائے ہمارا دیش اکلوٹا دیشے جہاں پر تین دام ہیں شیندر سرکار راج سرکار الگ دام پر خریدے گا راہول گانڈی جی کی مالکہ جی کی دردشہ نہیں ہوتی پر آپ کو دیرہے ہیں لگتا ہے فرمہ نہیں بنایا کہ آپ اس سنتو لیجے آج 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 سنتو لیجے سنتو لیجے ایک دوسرے کو سننا نہیں چاہتے ہیں جب تک سنیں گے نہیں تب تک سمجھیں گے کیسے جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک جواب کیسے دیں گے کیونکہ سمدھان تو تب ہی ملے گا جب آپ سمسیاں کو پہچانیں گے یہاں آپ نے دیکھا کس طریقے سے تو تو میں میں جو ہے وہ اپنے چرم پر ہے دیش کو ویکسین کا انتظار لیکن دیش میں سیاسی آر پار دیکھیں بلیک فنگس کی دبا پر قلت کی سنوائی کے دوران ڈلی ہائی کوٹ نے بہت کڑی چپڑی کی ہے کوٹ نے کہا ہے کہ ہم سب اس نرک والے محول میں رہنے کو مجبور ہیں جہاں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے کوٹ نے کہا آج سے مہینے بھر پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک بلیک فنگس کی بیماری ہمارے سامنے کھڑی ہوگی اور اس کی دوائی کی اتنی بڑی قلت ہو جائے گی کوٹ نے کہندر سرکار سے کہا ہے آپ سوموار تک کو بلیک فنگس کی دوائی اور انجیکشن کے سٹیٹس کے بارے میں جانتا رہی دیں سوموار کو اب اس مدھے پر پھر سے سنوائی ہوگی